مرید آباد کے سیویل اسپتال میں ڈاکٹروں کی بڑی لا پروائی کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے چلتے ڈاکٹروں نے ڈیلیوری کے دوران مہیلہ کے شریر میں ایک گاز پٹی ہی چھوڑ دی ڈاکٹر اسے مہیلہ کی شریر سے نکالنا بھول گئے جس کے چلتے پچھلے آٹھ دنوں سے مہیلہ کو ٹوائلٹ جانے میں پریشانی ہو رہی تھی پریشانی کی چلتے آخر کار پریشن مہیلہ کو لے کر اسپتال مہچے جس کے بعد ڈاکٹروں نے آنن فانن میں شریر میں چھوڑی گئی گھات پٹی کو نکالا اور پریشنوں کو دوائیاں لکھ کر دی لیڈیتا نے بتایا کہ آٹھ دن پہلے اس کے چھوٹے آپریشن سے ڈیلیوری ہوئی تھی اس دوران ڈاکٹروں کی بھول سے کپڑا شریر کے اندر رہ گیا تھا جسے ڈاکٹروں نے اب باہر نکالا ہے بھول سے ہو گیا یہ میں تو کوئی ایسا جانبچی ہو سر کوئی کرتا نہیں ہے اسی لئے چیک کروانے لائے تھا سر یہاں پہ تو کیا یہ ہلا پر واہی ڈاکٹر کین ہے کیونکہ اتنے بڑے سرکاری ہسپتال میں اگر کوئی بھول سے رہ جاتا ہے تو کیا خطرہ بھی بند سکتا تھا وہاں پر کوئی ایسی پریشانی بن سکتی تھی وہ لگنی رائے یہ سر یہ تو دے سر کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن اب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مادم نے چیک کر کے ٹھیک کر دیا ان کو دوائے ہوئے لگ دیا اب جا کے ان کو صحیح سے کروانا میں اس ماملے کو لے کر جب میڈیا نے پی ایم او یعنی پیسپل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ساریتہ یادف سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے سنگیان میں یہ ماملہ آیا ہے اس کی جانچ کروائی جائے گی دیکھئے میرے سنگیان میں ابھی آیا ہے ماملے کی ہم پھرے جانچ کریں گے جو کیا کچھ ہے اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کس لیے ایسا ہوا ماملے میں راحت کی بات یہ ہے کہ کپڑے کو واہر نکال لیا گیا ہے اور مہلہ پوری طرح سے ٹھیک ہے لیکن جس طرح سے لاپروہی کا ماملہ سامنے آیا ہے دیکھنا ہوگا کہ جانچ کے بعد کیا قدم ویبھا کیوں سے اٹھائی جاتی ہیں جبکہ سو ٹی وی کے لیے فرید آباد سے سدھیر شرما کی ریپورٹ موسیقی